میرے ناظرین بیلکم بیک میں اتنی چیزیں تو اتنی وہ نہیں ہوتی دی لیکن بڑی انتظار ہوتا تھا کہ جب بچہ پہلی دفع روزہ رکھیں پہلا روزہ کب رکھتی کتنی عمر میں رکھتا ہوگا میرا خال ہے چودہ سال یا تیرے سال مرتی تیرے سال کی روزہ تیرے سال چودہ سال مرتی اور میں اس وقت میرا خال ہے کہ نائنٹین سیونٹی تری یا سیونٹی دو کی بار نائنٹین سیونٹی تری سیونٹی تیور آچھا اور آسانی سے سخت انتظار ہوتا تھا ایسے بھی انتظار ہوتا ہے لوگ ایسے ہی اذان دے دیتے ہیں بچے جو ہیں نا ادھر ادھر محلے میں تاکہ جلدی سے اذان ہو جائے یہ بیٹا کیا نام ہے آپ کے ادھر پتاو مائک پکڑو کیا نام ہے فرضام فرضام اچھا اچھا کونسی کلاس پر پڑھتے ہیں آپ کہاں پر رہتے ہیں کہاں سے آئیں تشریف رائے ہیں کراچی سے کراچی سے آئیں اچھا اچھا ہم اس وقت کہاں بیٹھے ہیں حیدرباد میں بیٹھے ہیں اسلام آباد میں کراچی میں ہی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ گودہ لگا تو نہیں بیٹا زیادہ نہیں نہیں لگا اچھا ان کو دیں برابر والے جی بیٹا کیا نام ہے آپ کا مدسر مدسر نام ہے آپ کا اچھا 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 اور کونسی کلاس میں پڑھتے ہیں آپ تھیری تھیری اچھا اور کتنے عرصے سے سکول نہیں گئیں یہ بتائیں کافیر سے سکول نہیں گئیں مدسر آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کرتے ہوئے کہا یا مدسر یا یوہب مدسر بہت اہم نام ہے یہ اس لیے بڑا اچھا نام ہے بڑا اچھا لگتا ہے میں اچھا جی آپ بیٹا آپ کیا نام ہے آپ کا انوشہ 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 کہاں سے آئیں آپ پاکستان سے پاکستان سے آئیں ارے واہ 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 اور ہم لوگ کہاں بیٹھے ہیں پاکستان میں پاکستان میں بیٹھے ہیں اچھا اور کونسی کلاس میں پڑھتی ہیں ون ون کلاس میں پڑھتی ہیں چلیں ماشاءاللہ کونسی سکول میں ایڈی ایڈی کتنے عرصے سے ون کلاس میں تین سال سے تو ہوں گی ون کلاس میں ایک سال دو سال سے نا جب سے کرونا چل رہا ہے سب بچے وہیں رک گئے ہیں جس کلاس میں جائے تو کوئی فرق نہیں پڑھتا سارے بچے رکھے میں کیا فرق پڑھتا ہے ٹھیک ہے کچھ سنائیں گی چاہ چاہ انہوں کے پاس بھی چلتے ہیں میرے خال میں ایک بچی کچھ تیاری کر کے لائی ہے ہاتھ میں لائی بیٹھا مجھے دے دیجئے میں پاس کروں ٹھیک ہے یونس بھائی یہ دیجئے گا جی بیٹھا کیا نام ہے آپ کا ہبار رہان کونسی کلاس میں پڑھتی ہیں آپ سکس سکس کلاس میں پڑھتی ہیں آپ ان کو بھی مائک دیجئے گا آپ کا کیا نام ہے بیٹا نیدہ ارفان نیدہ ارفان آپ کونسی کلاس میں پڑھتی ہیں سکس آپ بھی سکس میں پڑھتی ہیں آپ تو بہت بڑی لگ رہی ہیں آپ چھوٹی لگ رہی ہیں آپ زیادہ کھاتی ہیں یہ کھاتی نہیں ہے قد بڑھا ہے اس کا ہے نا قد زیادہ بڑھا ہے بیٹا کیا سنانا چاہتی ہیں جلدی سے سنا دیں میں دعا کی طرف جانا ہے لائے ایک شیر بس فانجل دیتا چلو یا لو یا محمد نور مجاسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تغییر جمال خدای یا محمد نور مجاسم تیرا آواز تو بڑھا ہوں کیسے ماشاءاللہ تیرا آواز تو بڑھا ہوں کیسے تیری کون کرے گا بڑھائی بڑھائی تیری کون کرے گا بڑھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ سرد سفر میں ہوں ہے سرد سفر میں ہوں ہے جبیریلی علیہ کی رسائی یا محمد نور مجاسم بہت زیادر بیٹا بہت زیادر بہت زیادر بہت خوبصورت انداز میں آپ نے نات پڑھا ہے اور ہم امید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مزید توفیق اطاف فرمائے کہ آپ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صنافانی کریں آپ دونوں بیٹا بہت ماشاءاللہ اچھا لگ رہے کہ آپ لوگوں کا آج پہلا روزہ یہ بچے بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ناظرین یہ جو گھڑیاں ہوتی ہیں افطار سے کچھ دیر پہلے کی بڑے قبولیت کی گھڑی سمجھی جاتی ہے اور خاص طور پر جو اس گھڑی میں جو دعائیں مانگے جاتی ہیں وہ سیدھے اللہ تعالیٰ کی طرف جاتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرماتا ہے تو ہمارے ساتھ روزانہ کی طرح موجود ہیں سیلانی ویل فیر ٹرسٹ کے بانی و سربرا مولانا بشیر فاروقی صاحب جن سے ہم درخواست کریں گے کہ وہ ہم سب کے لئے ہماری پوری قوم کے لئے اور امت مسلمہ کے لئے جو اتنے مسائل اور یہ پریشانیاں ہو رہے ہیں ان کے حل کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى سید الانبیاء والمکسلین جز اللہ وعنی سیدنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وماغو اہلو یا رحم الرحمن یا رحم الرحمن یا رحم الرحمن یا اکرم والاکرمین یا الہ العالمین یا رب العالمین یا رب العرشی العظیم یا اللہ و یا رحمان و یا رحیم یا حیو یا قیو یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت سبحانک انین کنتو من الظالمین اللہ حمینی سلگہ باسمک العزم وردوانک الاغبر اللہ حمینی سلگہ بي انلق الحم لا الہ الا انت لا شریک ورما یا جنان یا منان یا بدی السماوات والرد یاد الجلال ورکرام یاد الجلال ورکرام مالک بادشاہ کریم مہربان رحمان رحیم تجھے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ واسطہ وسیلہ آج ماہ رمضان کا چھٹا دن ہے عشر رحمت آدھا گزر چکا ہے اور آدھا ابھی باقی ہے یا اللہ تجھے تیری رحمتوں تیری عظمتوں تیری رفتوں تیری بلندیوں کا واسطہ تیرے تمام علم انبیاء علیہ مسرات و سلام صدقین شہدہ اور صالحین قصد کا واسطہ وسیلہ باری تعالی حضور غوث آدم شیخ عبدالقادر جیلانی شیخ معروف کرخی شیخ احمد کبی رفائی شیخ محمد مدین سیلانی اور ساری پیاروں قصد کا الہی ہمارے روح سے قبول فرما ہماری نمازیں قبول فرما ہماری ترابیاں قبول فرما قرآن کی تلاوت قبول فرما ذکر و اسکار قبول فرما یا اللہ تجھ سے دعا ہے تیرے انہامی آفتہ بندے جس طرح رمضان گزارتے تھے یا اللہ ان کے صدقے ہمیں بھی اسی طرح کا رمضان گزارنا نصیب فرما بس تو ہماری مدد فرما تو ہماری بگڑی بنا تو ہماری جھولیاں بھر تو ہماری مشکلیں عل کر ہماری بے حساب مقفت کر ہمارے مہباب کی بے حساب مقفت کر ہمارے گھر والوں کی بے حساب مقفت فرما ہمارے پیارے آقاں کی پوری امت کی مقفت فرما عذاب قبر عذاب دوزق سے بچا لے جان کرن جانے میں ہم سے جتنے گناہ ہو گئے معافیہ مانگتے ہیں توبہ کرتے ہیں الہی ہماری معافی ہماری توبہ قبول فرما اور ہمیں سچا پکا مسلمان بنا دے ہمیں ہمارے بچوں کو ہماری نسلوں کو اپنے ہدایت یافتہ بندوں جیسی ہدایت دے اپنے آفیت یافتہ بندوں جیسی آفیت دے ان خوش نصیبوں کے کام تو انہیں اپنے ذمہ کرم میں لے رکھے ہیں مولا ان کا صدقہ ہمارے سارے کام اپنے ذمہ کرم میں لے لے ہمارے حالات کی اصلاح فرما ہمارے باہنی تعلقات اچھے کر ہمارے در الفتر محبت کو پیدا فرما ہمارا ذکر بلند کر ہمارا بوجھ ہلکا کر ہمارا اہر کام درست کر ہمارا اہر کام درست کر ہم سے ہمارے گھر والوں سے ہم وطنوں سے پیارے آقا کے سارے ماننے والوں سے پوری امت سے یا اللہ تمام 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 بیماریاں پریشانیاں دکھ تکلیف رنگ غم عذیت کرب خوف ڈر حزن تنگی سختی کرز فتنے صدمے فقر فاقع مایوسی محرومی چادو آسیب نظر بد مرگی کے دورے بے روزگاری بے روزگاری بے روزگاری ناچا کی رشتوں کی پریشانی بے اولادی کی پریشانی نافرمان اولاد کی پریشانی ننے اور چھوٹے بچوں کی شرارتوں کی پریشانی قیامت خیز مہنگائیوں کی بڑھتی پریشانی کرونا وائرس لوگ ڈاؤن اور حالیہ دنوں میں رمضان کے دنوں میں یہ جو واقعات پاکستان میں ہوئے انگنت لوگ اس میں جو ہے زخمی ہے یا اللہ ان زخمیوں کی صحت کی پریشانی کیونکہ ہر امتی کی ہر جہد کی ہر پریشانی باری طلعہ اپنی رحمت سے دور فرما دور فرما دور فرما ہمارا رمضان قبول فرما بقیہ دن امن اور آفیت کے ساتھ مکمل فرما ہر طرح کے برے حالات سے برے واقعات سے برے دن بری گھڑی برے وقت برے دوست اور برے ہمسائیں سے محفوظ فرما آمین 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 یا رب العالمین جب دمے واپسی ہو یا اللہ سامنے ہو جلوہ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لبطہ لا الہ محمد رسول اللہ سوئی ناظرین کراچی اور اس کے مضافات میں کچھ ہی دیر میں آذان مغرب اور افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹا سا وقفہ وقفے کے بعد دوبارہ تمہتا جوتا ہے